بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین ترجمت القرآن بک اس کی سورہ بنی اسرائیل آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کو ہم سولف کریں گے مشکہ پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں پہلا ایم سی کیوزے سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے اپشن علیف سورہ سبحان دوسرا ایم سی کیوزے سفر اسرہ سے مراد ہے اپشن علیف مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر تیسے ایم سی کیوزے واقعہ مراج کا ذکر ہے اپشن بے سورہ بنی اسرائیل میں لفظ اوف کہنے سے منع کیا گیا ہے اپشن علیف والدین سے آخری ایم سی کیوزے اسرہ کا معنی ہے اپشن علیف رات کو سیر کرنا محتصر جواب دیں پہلا شورٹ کوئشن ہے سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے پہلے نمبر 143 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر رہنا ہے شورٹ نمبر 1 کا اثر والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور بالکل اس کی لاس لائن جہاں پہ لکھا ہوئے کیونکہ اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر دوسرا شورٹ کوئشن ہے سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں پہ نمبر 143 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے شورٹ نمبر 2 کا انصر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ تزمر پڑنا لیتے سوتے نہ تھے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 2 کا انصر تیسا شورٹ کوئشن ہے واقعہ مراج کے بارے میں مختصر تحریر کریں پہ نمبر 143 پہ بنیادی مضامین کے نیچے جو پہلا پیراگراف ہے یہ کمپلیٹ جو ہے شورٹ نمبر 3 کا انصر ہے اس کو اپنے نشان لگا لینا ہے چوتھا شورٹ کوئشن ہے قرآن مجید کی کوئی سی دو صفات تحریر کریں پہ نمبر 144 پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے شورٹ نمبر 4 کا انصر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو یہ پوائنٹ نمبر 1 کر لیں دوسرا پوائنٹ ہے یہ قرآن مجید ہدایت دیتا اور مومنین کو شبری سناتا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 4 کا انصر آخری شورٹ کوئشن ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے تین معاشرتی احکام بیان کریں شورٹ نمبر 5 کا انصر اپنے یہاں سے نشان لگا لینا ہے قریبی رشتہ داروں میں سکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہوگیا ہے دوسرا پوائنٹ یتیم کے مال کے حفاظت نابطول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تیسرا پوائنٹ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر 5 کا انصر اگرہ سوال ہے درزیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں نیچے آپ کو قرآنی الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے آپ نے معنی لکھنے ہیں پی نمبر 156 پہ آپ نے آجانا ہے پی نمبر 156 پہ ذخیرہ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے یہ سارے الفاظ جو ہے ان کے معنی یاد کر لینے ہیں انہی میں سے جو ہے ایکسسائنس میں قویشن آیا ہے اور الفاظ آپ کو دیئے گئے وہ ہام پہ بھی آپ اس کو فیل کر لیں اگرہ سوال ہے درزیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں تو نیچے آپ کو چار آیات جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں جن کا آپ نے ترجمہ لکھنے ہیں اس کے لئے آپ نے پی نمبر 156 پہ آجانا ہے نمبر 156 پہ نوٹ دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تا 40 کے بامحاورہ ترجمہ امتحان میں لیا جائے گا تو آپ نے یہ 23 سے لے کے 40 تک جو آیات ہیں ان تمام آیات کا اچھے طریقے سے ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لینا ہے انہی میں سے چار آیات جو ہیں وہ آپ کو ایکسرسائز میں بھی پوچھی گئی ہیں سوال ہے تفصیلی جواب دے سورہ بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے تحریر کریں پی نمبر 143 پہ آپ نے آ جانا ہے اور اس کے نیچے سے سٹارٹ کر لیں لونگ قوشن نمبر 1 کا انسر اور اس کو پی نمبر 144 پہ آپ نے لے جانا ہے پی نمبر 144 پہ جانا پہ دعائیں لکھیں اس کے اوپر جو لائن ہے کوئی اس کا شریک نہیں یہاں تک ہے لونگ قوشن نمبر 1 کا انسر ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ